یہ میں کبھی اس کو سمجھ نہیں پایا سائنس کا بالکل ایک الگ دائرہ ہے یعنی سائنس کا علم آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سائنس فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے اور بنیادی مسئلہ کیا تھا جس کے بعد سائنس پیدا ہو گئی اور یہ عظیم ترقی ہوئی ایک فیصلہ کیا اہل علم نے وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے لیے معبادت طبیعت میٹا فیزکس یا ایتھکس کے معاملات کو سلجانے کا کوئی عقل میں ذریعہ نہیں ہے تو ہم ان معاملات کو الگ کرتے ہیں اور ہم مادے پر تحقیق کریں گے یعنی یہ جو میٹر ہے دنیا میں ایک مادہ ہے میٹر ہے اور ایک نفس ہے جو آپ کے اندر ہے انہوں نے نفس کو بھی موضوع نہیں بنایا صرف مادے کو موضوع بنایا اس کے قوانین لاز دریافت کیے اور حیرت انگیز دنیا پیدا کر دی اس کا مذہب کے ساتھ کیا تصادم ہے میں کبھی نہیں سمجھ سکا مادے کے قوانین کا مطالعہ ہے قدیم زمانے میں لوگ نفس کے قوانین کا مطالعہ کرتے تھے میں سائنس کا طالب علم ہوں برسوں میں نے اس کو پڑھا ہے آج بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو فوراں پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ حسرت رہی ہے کہ بتائیے کیا چیز ہے جس میں مذہب سے تصادم ہو گئے ہیں مذہب کا موضوع مادے کی تحقیق نہیں ہے سائنس کا موضوع یہ ہے وہ مادے کی تحقیق کرے گی قوانین دریافت کرے گی نئی ایجادات کرے گی نئی سہولتیں پیدا کرے گی نئی دنیایں دریافت کرے گی مذہب کا موضوع آپ کی آنے والی زندگی ہے مذہب کا موضوع موت ہے تو اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ میدان ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو صحت کے بارے مشورہ دے انجنئر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے مکان کا نقشہ بنوالیں یا کوئی پل تعمیر کرا لیں پیغمبر آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے اس پر سائنس نے کوئی تحقیق کر لی ہے کوئی نتیجہ نکال لی ہے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے کوئی موت کے مسئلے کا حل تلاش کر لی ہے تو سوال یہ ہے کہ تصادم کس جگہ ہے سائنس کا موضوع مادے کی تحقیق ہے ابھی تو وہ نفس کی تحقیق کا دروازہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں یعنی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فلسفے سے سائنس الگ ہو رہی تھی تو علم نفسیات یا سیکالوجی کو جب الگ کیا گیا تو اس کو اپدا میں کہا جاتا تھا یہ سول کی سائنس ہے روح کی سائنس ہے تھوڑے عرصے میں سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ سول تو تجربے اور مشاہدے میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اس میں ترمیم کی گئی کہ ہم سول کی سائنس نہیں بنا سکتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہم بیہیوئیئر کو دیکھیں گے تو اب سائیکالوجی سائنس بیہیوئیئر کی سائنس ہے یعنی مجھ سے کیا روئیے صادر ہوتے ہیں میں کیا کرتا ہوں لوگوں سے کیا معاملہ کرتا ہوں تو سائنس کا اصلی کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی آجزی کا اعتراف کر کے اپنی زندگی شروع کی تھی کہ ہم صرف اس دائرے میں محدود رہیں گے جس کو ہم تجربے اور مشاہدے سے گزار سکتے ہیں یہ بہت بڑا انقلاب تھا چنانچہ سائنس کی کوئی عالی کتاب آپ اٹھائیں تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم نے وائے کا جواب کیوں کا جواب ترک کر دیا ہے ہم خوہ پر آگئے اس وجہ سے عزرہ کرم اگر تو سائنس پڑھنے کا شوق ہے تو ذرا عالی درجے کی سائنس پڑھئیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ خیال کر کے اچھا سائنس نے مادے گا یہ قانون دریافت کر لیا یہ قانون دریافت کر لیا تو اس سے مذہب کو کوئی خطرہ لائق ہو گیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی کتابیں اور جتنے علم انسان نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی علم کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہوئی کسی بھی علم کی کس معنی میں یعنی سو سال بھی نہیں گزرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تو دس خامیہ نظر آ گئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس علم میں تو بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہیں انیس سو اڑتیس میں علامہ اقبال نے وفات پائی ہے ہماری ملت کے ایک بڑے غیر معمولی شخصیت ہے ریکنسٹرشنی بلیجس تھارٹ ان اسلام ان کے خطبات ہیں یہ انیس سو اڑتیس سے چند برس پہلے دیئے گئے ہیں آج میں بیس باتوں کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جو تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہیں انہوں نے سنی سنائی بات پر یہ شیر کہہ دیا کہ تارک جبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت تحقیق سے معلوم ہوا کہ تارک نے کوئی جہاز نہیں جلائے تھے یعنی ایک انسان بہت بڑا انسان زندگی پر غلوم پر تاریخ پر بات کرتا ہے اور سو سال بھی نہیں گزرتے ابھی سو سال نہیں ہوئے تو غلطی سامنے آنی جائے آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کو ناظر ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے ہیں چودہ سو سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا انسانی کلام کی زیادہ سے زیادہ عمر سو سال ہوئی ہے ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا آج بھی حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ دنیا جو تواہمات کی دنیا تھی وہ دنیا جو کہانیوں کی دنیا تھی وہ دنیا جو قصوں کی دنیا تھی اس میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ کس کی کتاب ہے ایک بددو جس نے کبھی پڑا لکھا نہیں تھا وہ کلام کر رہا ہے اور آج بھی اس کی پیش کی ہوئی کتاب زندہ اور پائندہ موجود ہے تو اس لیے سائنس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس نے تو زندگی کی پدا یہاں سے کی تھی پیدا یہاں سے ہوئی تھی کہ نہیں اب ہم ان امور کو نہیں چھیڑیں گے وہ فلسفے کا موضوع ہے ہم صرف مادے کے قوانین کی تحقیق کریں گے اور مادے کے قوانین کی تحقیق میں سائنس نے بڑے کمالات دکھائیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے لیکن اگر اس سے تجاوز کر کے سائنس دان کوئی بات ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی خدمت محرز کرنا چاہیے یا آیاز قدر خود بشناس یہ آپ کا دائرہ نہیں ہے اس کے علوم دوسرے ہیں اس کے دلائل دوسرے ہیں آپ جس علم کے ماہر ہیں اس پر گفت ہو کریں تو اس علم میں ابھی نہ موت زیر بیس ہے نہ زندگی کی حقیقت زیر بیس ہے یہ سارے ابھی اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے زندگی جس شکل میں موجود ہے سائنس اس کا مطالعہ کر رہی ہے ہو کیسے ہو رہا ہے وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ مرگی کے انڈے سے بچہ کیسے نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے یہ نہیں بتا دے گی یہ اس کا دائرہ نہیں